جرا دکھانا ہے کہ آپ چودہ غرص ہیں اور ہم کسی اچھے غوث کے لیے یہاں آئے ہیں تو ہم یہاں آج موجود ہیں ایک ایسا زفردست غوث کے لیے کہ اس کو سن کے اور جس کو چاند کے آپ کی طویت خوش ہو جائے گی برادل شازا موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سید غنی صاحب مرتزا محب صاحب کمشن کاراچی چرار شاہانی صاحب ڈی آئی جی صاحب شرجیل کھرل صاحب ہمارے نیزبان ڈی سی ساؤت سلاوکن یہاں پہ آئے ہوئے میرے کراسی شہر کے روجوانوں السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آج چودہ اگز دوزار انیس پاکستان کی بہتر وی یوم آزادی کے بوقے پہ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آج ہم یہ دن کشمیر کے ساتھ یقجیتی کے طور پر منا رہے ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جن پہ ہندوستان پچھلے بہتر سالوں سے مظالم دھارہ آئے اور حالیہ ماضی میں ان مظالم کی رفتار اور زیادہ ہو گئی ہے اور ہندوستان نے اپنے ہی آئین میں ترمیم کر کے یہ سوچا کہ وہ کشمیریوں کو کشمیری ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو دبا دیں گے تو میں بہت کلیر لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ کا ہتر سال کا ظلم دبا نہیں سکا ایک آئینی ترمیم سے یہ نہیں دبیں گے ہم سب پاکستانی اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا کر رہے گے مجھے کچھ دنوں پہلے ڈی سی ساؤٹ نے اور مرتضیٰ واپ سامنے اس انیشیٹیو کا بتایا تھا کہ وہ ڈسٹرک ساؤن سے شروع کرنا چاہتے ہیں اور صفائی کے لیے ایک اپنی جو آج انہوں نے مجھے بھی پناہ دیئے میں بھی ممبر بن گیا ہوں بلو جیکٹس اور وہ ایک مہم جس کا موٹو ہے سی نو ٹو لٹرنگ وہ شروع کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم بسٹرک ساؤت سے شروع کر رہے ہیں اور جیسے بیروز بھائی نے بتایا کہ یہاں نہیں رکھیں گے پورا کراچی پورا سندھ اور پورا پاکستان آپ لوگ اگر امت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں کامیاب ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انیشیٹیف سندھ حکومت کا حالیہ ماضی میں ہم نے شروع کیا ہے قانون تو ہم نے پہلے بنا دیا تھا لیکن اس کو ہم انپلیمنٹ نہیں کر سک رہے تھے میں اس میں بھی آپ کی مدد چاہوں گا ہمارے انوائیمنٹ منسٹر نے متضب آپ صاحب نے یہ تحیہ کیا ہے کہ پہلی اکتوبر سے پلاسٹک پیکس کو بین کریں گے اور ان کا ایک اور موٹو اے سے نو ٹو پلاسٹک اس میں بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آپ کا ساتھ ہمیں ملے اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ پلاسٹک اور یہ حالی میں ابھی سعید غنی صاحب نے بات کی تھی جو بارشیں ہوئی تھی مجھے میں نے بارشوں سے پہلے کہا تھا یہ فورکاست تھی پتا تھا کہ بہت بارش ہونی ہے اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو میں نہیں ہی کہہ سکتا کہ جی شہر میں کئی پانی نہیں رکے گا اور بالکل معمول کے مطابق زندگی چلتی رہے گی لیکن یہ وعدہ ضرور کیا تھا کہ آپ کی انتظامیہ آپ کی حکومت آپ کے ادارے شہر میں لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے رہیں گے اور چاہے وہ عید کا ٹائم تھا چاہے جشنی آزادی کا موقع تھا چھٹیوں کا زمانہ تھا ہم نے چھٹیاں منصوب کی اور ہماری انتظامیوں اور ہماری حکومت ساری شہریوں کے بیچ کھڑی رہی اور اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ میں ابھی بھی کہتا ہوں نشبی علاقوں میں ابھی بھی بہت پانے ہیں لیکن ہم نے جو مین شہرائیں ہیں اور ہمارے جو روڈز ہیں ان کو بارش ختم ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی کلیئر کر دیا تھا تاکہ عید کے موقع پہ کم سے کم تکلیف ہوئی ہے میں نہیں کہتا کہ تکلیف نہیں ہوئی لیکن یہ ضرور ہوا کہ کم سے کم تکلیف ہوئی لوگوں کو اور ابھی ہم نے اور کرنا ہے بھی میں نے سنا ہے جو وقاست ہے پندرہ اور سولہ اگرس کو دوبارہ کچھ بارش ہونی ہے آپ ہم کو اپنے درمیان پائیں گے لوگ حکومت کو اور ساری انتظامیہ کو پھر ساتھ پائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس شہر کو اس صوبے کو اور اس ملک کو کچھرے سے ساف کر کے رہیں گے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ تب لوگ ہمارا ساتھ دیں گے میں زیادہ وقت ہی لینا چاہتا ہے میرا خیال ہے آپ کے بھی آپ کے پرگرم کچھ چلے گا میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں اور آپ کے توجہ سے اس مائی کے توجہ سے جو بھی مجھے سن رہا ہے جو سنے گا چھوہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا ہے ہمیں اپنا بحال بہتر کرنا ہے اور وہ بحال تب ہی بہتر ہو سکتا ہے جب ہم ایک ریسپونسپل سیٹیزن کی طرح کراچی کے ایک ریسپونسپل شہری کی طرح اپنا کچھرہ جو ہے اس کو صحیح جگہ پہ پھیکے تاکہ حکومت بھی اس کو اٹھانے میں اپنا کردار ادا کر سکے اور ہم پلاسٹک بیکس کی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں ان کا استعمال بند کریں اور ہم اس محول کو ساپ کریں آپ سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ختم وہیں سے کروں گا جہاں سے میں نے شروع کیا تھا انشاءاللہ تصمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ رہا ہے یہ پاکستانیوں کی بات ہے لیکن اتفاق ایسا ہے اور دکھ کی بات ایسی ہے کہ ہم سارے پاکستانیوں ہیں وہ صفائی کے معاملے میں ہی ذرا کمزور نظر آتے ہیں اگر ہم اپنی صفائی کی یعنی نصف ایمان تو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ صفائی آج ہی سے شروع کریں زندگی کب ختم ہوتی ہے کب شروع ہوتی ہے کسی کو نہیں بتا یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں لیکن صفائی کرنا آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایمان آپ کے ہاتھ میں آج ہی آجائے اور آدھا آجائے تو صفائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنالیں لازمی جز بنا لیں کیا بار ہے ڈھینکی سو بچ سمی کی مٹی میں خون ہے شہی موسیقی ہر علاقے میں جائیں گے ہر نیبر ہونڈ اور مارکٹ میں جائیں گے اور لوگوں کو اس بات احساس کرائیں گے کہ اوپن جگہ میں کچھرہ پھیکنا کتنا نامناسب کام ہے آپ سب اس بات کو سمجھیں کہ کچھرہ اس کی صحیح جگہ پر ڈالنا ایک بہت ضروری عمل ہے اور کراچی کی رونکیں اور کراچی کا محول اور صفائی ہم تب ہی اسے دے سکتے ہیں جب ہم کچھرہ اس کی صحیح جگہ ڈالیں ایک جینریشن ہر قوم میں ایسی ہوتی ہے جو محنت کرتی ہے آج آپ اور میں وہ جینریشن بنیں گے جو محنت کرے گی تاکہ آنے والی جینریشن اس کے فیوٹس کو بیر کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو بری مچ سر چیف منسر صاحب مصدر احاب صاحب ممکمل سعید غنی صاحب دنیا تشریف لائے ہیں دی آئی جی ساؤت آئے میں کمیشنر کراچی آئے میں سر تینکیو ویڈی مچ سر سپیرنگ یور پریشیس ٹائم میں تھوڑا سر بتاتا چلوں ایک تو یہ کہ میں نے پروپوس کیا تھا سعید غنی صاحب کو سر آپ کو اور میں بہت شکر گزار ہوں سر آپ کا کہ آپ نے اس انیشیٹیف کو اون کیا اور الحمدللہ آج دسٹک ساؤت اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ انیشیٹیف جو ہے وہ گھر گھر کریہ کریہ میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ میں سر تھوڑا سا بتا دوں سر کہ یہ انیشیٹیف لینے کی وجہ کیا تھی سر ایک تو یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کام گورنمنٹ نے کرنا ہے it is not that گورنمنٹ has to do or responsible it's the people of living in the area they are responsible to keep their neighborhood clean یہ ہم چاہتے تھے کہ ہم اس حسلے میں یہ پروگرام کریں اور لوگوں کو بتائیں آگا کریں کہ بھائی کچھرا صحیح جگہ پہ پھیکنا ہے کچھرا پھیکنا ضرور ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کچھرا نہ پھیکے لیکن سٹریٹس پہ نہ پھیکے گلی کوچوں پہ نہ پھیکے دس پینز پہ پھیکے موسیقی 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 میں نے پوچھا بڑا جوشیلا جواب آتا ہے ہمیشہ کون کون پاکستان کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے ہاتھ اٹھائیں دے سکتے نا اب میرا ایک اور سوال ہے کون کون پاکستان کے لیے اپنی زندگی دے سکتا ہے ہمیشہ جان نہیں دینی ہوتی کبھی کبھی زندگی بھی دینی ہوتی ہے ایک خاتو ہونے بھی ہاتھیں اٹھائیں ملک کے لیے فرام نوٹ کیا لڑکیاں ہاتھیں اٹھا رہے اس وار ٹھیک ہے نا بھائیوں تو زندگی بھی دینی پڑتی ہے ملک کو اور زندگی روز مر رہا ہوتی ہے اور یہاں ہمیں کچھرے کی اس کیمپین کا حصہ بنکے روز اپنی زندگی کا حصہ دینا ہے اللہ کامیاب کریں اس کیمپینی بہت بہت شکریہ موسیقی